سیون اپ پھارٹک مکہ کولونی میں قتل کی لرزا خیز واردہ ناملوم افراد نے گھر میں گھس کر ماں بیٹی اور نوازے کو قتل کر دیا ایس پی انویسٹیگیشن مورل ٹاؤن انوش مسود کا کرائم سینگ کا معاینہ کہتی ہے مقتولہ کے دامات سمیت تین افراد کو حراست میں لے لیا ابھی تحقیقات جاری ہیں جلد حقائق سامنے آئیں گے شہباز دور کے سٹیٹ آف دا آرٹ منصوبے میں بھی عربوں کی کرپشن پی کل آئی میں مالی بے زابط گیاں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ڈاکٹر سعید اختر مجاہد شیردل اور دگر کے ملوث ہونے کا الزام ایکنک کی منظوری کے بغیر تیرہ عرب انتظامیہ کو دیے گئے سات سو پچاس بستر کا ہسپتال چار سو بہتر کا کر دیا کنسلٹنٹ فیسٹ انتالیس کروڑ سے بڑھا کر پینتالیس کروڑ کی گئی منبسند تائیناتیاں پچاس کروڑ کے ٹھیکے میں بھی بدنیتی ثابت لاہور نیوز انویسٹیگیشن سیل نے ریپورٹ حاصل کر لی تحقیقاتی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ملزیمان کے خلاف کارروائی کی سفارش سانیہ ساہیبال خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ثابت دشان دہشتگرد قرار کرائم سین شواہد ختم کرنے میں افسران ملوث نکلے ایس ایس پی جواد کمر ڈی ایس پی آسٹ کمال کے خلاف کارروائی کا اندیا موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ کے کوئی شواہد نہ ملے زیشان کی گاڑی اصل میں دشتگرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی زیشان سے مشکوک افراد کے رابطوں کا گھر والوں کو بھی علم تھا جی آئی ٹی کی ریپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا انتخابی دنگل آسما جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا حفیظ رحمان چودری 3871 ووٹ لے کر صدر منتخب کبیر احمد چودری 2300 ووٹ لے کر نائب صدر کی سیٹ پر کامیاب پیز احمد رانجہ 5946 ووٹ لے کر سیکیٹری کی سیٹ پر کامیاب فائنانس سیکیٹری کی سیٹ پر انصر جمیل گجر 5970 ووٹ لے کر جیت گئے ہامی وکلا کا جشن بھنگڑے بار نے اپنا فیصلہ سنا دیا پروفیشنل لوگوں کو جتوا دیا انتخابی محیم میں میریٹ کی بات کی کسی پر کیچر نہیں اچھالا دوستوں نے میرا الیکشن لڑا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا عدالتیں جب بھی بلائیں گی ہر صورت پیش ہوں گا شہباز شریف کی جیل ملیگی رہنماوں سے ملاقات میں گفتگو ایسین اقبال کے ہمراہ کیاپ جیل پہنچے خاجہ برادران ہنیف اباسی حافظ نمان فواد حسن فواد اور آہا چیما سے الگ الگ ملاقاتیں لیپ کیسی سے متعلق تبادلہ خیال جنہ ہسپتال میں بڑے بھائی کی بھی آیادت صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر احتساب کے نام پر پتھر نہ مارا جائے علیمہ خان کے خلاف انکوائری پر کچھ نہ کیا جائے ایسا نہیں ہوگا ہائی کورٹ کا ویسلہ حق اور سچ کی پتہ ہے مریم نواز کی جنہ ہسپتال آمد کارکنوں کی دھکم پیل بدنظمی مڈ بھیڑ کے دوران مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگ گیا سر کے بائیں طرف لگی چھوٹ پر ہاتھ رکھ کر سہلاتی رہی صحافیوں کی مریم نواز سے ملاقات کیمرہ لگنے کے معاملے سے آگاہ کیا مریم نواز نے کیمرہ مین کو معاف کر دیا بولی جانتی ہوں کو جان بوچ کر ایسا نہیں کر سکتا کیمرہ میں میرے چھوٹے بھائی ہیں سب دعا کریں میاں نواز شریف کی صحت بہتر رہے انشاءاللہ بہت جلد اچھا وقت آئے گا مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگنے کے بعد ہسپتال انتظامی آئلرٹ مریم نواز کی واپسی پر ہسپتال میں کرفیو جیسا منظر بنا دیا گیا مریزوں کے لوہیکین کو گھنٹوں کمروں میں بند کر رکھا دروازے بند ہونے سے مریزوں کے لوہیکین کا شدید مشکلات کا سامنا صبح وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس مریزوں اور لوہیکین کو علاج معالجے میں کوئی پریشانی برداشت نہیں کی جائے گی ایم ایس جنہ اسپتال کو انتظامات بہتر بنانے کی ہی دائر نواز شریف کی انجیوگرافی کب ہوگی کہاں ہوگی معاملہ حل نہ ہوا نواز شریف نورو سے جنہ اسپتال میں زیر علاج شریف کاندان نے چپ ساتھ لی ذاتی معالج رکٹر دنان بھی انجیوگرافی سے مطالق سوال گول کر گئے علاج سے مطالق بہتر معلومات پرنسپل عارف تجمل دیں گے ڈاکٹر دنان کی گفتگو جنہ اسپتال انتظامیہ کی بھی پوری سرار خاموشی شریف برادران اپنی بیماری کا علاج ملک سے باہر ڈھوٹتے ہیں شریف برادران اقتدار میں ہو تو اچھا باہر ہو تو بیمار ہو جاتے ہیں آسف جرداری کا فیوز اڑ گیا تحریک نہیں چلا سکتے جس دن چاہوں گا پی اے سی میں چلا جاؤں گا شیف رشید احمد کی پریس کانفرنس آشیانہ کیس میں شہباز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی وفاقی وزراء نے پروپاگینڈا مہم چلائی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی رہنما نون لگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس گولے یہ کونسی مدینہ ریاست ہے جہاں لوگوں پر تحمدیں لگ رہی ہیں شہباز شریف اور ساد رفی پر الزامات بے بنیاد ہیں علیم خان سمیت تین وزراء نے الزام لگنے پر استیفے دے دیئے اداروں کی کاروائیوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں گورنر پنجاب چودے سرور کی میڈیا سے گفتگو گورنر ہاؤس میں شیلٹرز ہوم کے لیے کمبل اتیہ کرنے کی تقریب سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی بھی گورنر پنجاب سے ملاقات دو طرف آمور پر تبادلہ خیال ڈیفنس میں پولیس کا کمانڈو ایکشن شیر جوان دیوار پھلانکر گھر میں گھس گئے پولیس حلکار دامات کو پکڑنے کے لیے آئے گھر کے دروازے توڑ دیئے تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون کا الزام لاہور نیوز نے واقعے کی فوٹیج حاصل کر لی تکبور گاڑی اور پیسے کا خمار دکھانے والے قانون شکن قانون کے شکنجے میں پولیس کونسٹیبل پر گاڑی چڑھانے والے تین ملزم ساندھا سے گرفتاد ملزم میں کارڈ ڈرائیور شویب اسد علی اور تلہان لیاقت شامل تھانہ اکبال ٹاؤنگ میں مقدمہ درج اقدام قتل کارڈ سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفاع شامل شاہ لم مارکٹ میں بابا چور گینگ سرگن 65 سالہ چور کی وردات کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ملزم مہارک سے پرس لفافے میں ڈال کر فرار ہو گیا شہر میں گیارہ سپورٹس کامپلیکس کی تعمیر کا معاملہ تبدیلی سرکار کا آٹھ مہباد تعمیراتی کام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ فنڈ زاری الڈے کی ریوائزڈ بی سی ون کی تیاری شروع منجاب یونیورسٹی کا 128 ماں کنوکیشن 38 امیدواروں میں پی ایچ ڈے کی ڈگرییاں تقسیم ایمپل کے 120 ماسٹرز کے 96 بی ایس آنرز کے 78 طلبہ کو ڈگریوں اور میڈل سے نوازا گیا وائس چانچلر ڈوکر نیاز احمد مختلف شعبہ جات کے سربراہان کی شرکت حکومت نے ایک کسان دوست اقدامات کیے اوائل سیڈ کو فیروک دے رہے ہیں ماضی میں اگری کلچر مارکٹنگ پر توجہ نہیں دی گئی جلد ریسرچ سینٹر کا قیام عمل ملائیں گے صبح وزیر زہرات ملک نمان لنگڈیال کی لہور چیمر آمد اہتداروں سے ملاقات میں گفتگو جہلانی پاک میں پنجاب سیٹ کورپوریشن اور لہور چیمبر کی مبین ٹی ٹوئنٹی میچ بھی دیکھا ڈیال گاؤں میں صابق رکن پنجاب اسمبلی رانہ تجمل حسین کی نماز جنازہ آدھا پرویس ملک رانہ موشیر اقبال شیخ روحیل اسگر میر لہور یاسین سوحل سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کی شرکت عزیزو اقارب اہل علاقہ سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریف اطالوی سفیر کا لاہور چیمبر اجائب گھر کا دورہ گیلری بھی دیکھی ڈائریکٹر اجائب گھر سمن رائے کی غیر ملکی سفیر کو بریفنگ اطالوی سفیر بولے یہاں آ کر بہت اچھا لگا تعامن کرنے کو تیار ہیں پنجاب سٹیڈیم میکن کوڈیا کالیجز کا سالانہ سپورٹس گالہ چودہ اسلا کے کیمپس سے طلبہ کی شرکت ریس ریسلنگ لانگ جم سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے طلبہ کا جوش و خروش دیدنی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کی تلی گھر کی سیر بچوں کی موج مستی پارکوں اور سیرگاہوں کی جی بھر کر سیر دوستوں کے ساتھ گب شب بھی کی بچوں کو تعلیم اور تفریقی سہولیات میسر کرنا ہوگی چیئر پرسن سارا احمد ای وی گرل سکورٹس کا سالانہ فنفیر کھانے پینے سمیت دیگر اشیا کے سٹالز پر رشت رنگ رنگ ملبوسات پہنے طلبہ کی شرکت میوزیکل پرفارمنسز نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے علم سے لو لگانے والوں کی بڑی بیٹھ کالہمرا لٹریری فیسٹیول کا دوسرا روز تاریخ، سیاست، عدب سمیت مختلف موضوعات پر پینل گفتگو وزیر تجارت خیبر پی کے تعمور جھگڑا عدکارہ اکرا عزیز عتیقہ پینسپل انسی اے مرتضہ جعفری سمیت اہم شخصیات کی شرکت یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب کا تعلیمی میدان میں نمائی کام طلبہ کو چھپی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے شاندار مواقع فراہم سالانہ ٹاکرے کے چوتھے روز بھی طلبہ کا بھرپور جو شخ روز چالیس ٹیموں کے درمیان اردو، پنجابی، انگریزی کے تقریری مقابلے دنزو مزا، سولو اور گروپ ڈانس پرفارمنس کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا طلبہ نے آواز کا جادو جگہ کر خوب ٹیلنڈ دیکھا اور یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں میوزیکل نائٹ کا احتمام کیا گیا نامورگو لکارو نے آواز کا جادو جگہ کر سما بان دیا دھولچی عریشما نے دھول بجا کر خوب رنجم آیا طلبہ جھو مکنی موسیقی موسیقی